تو سب سے پہلے پانی پیو پھر ان سے بولو کھانا کھاؤ تو بیٹھ کے کھاؤ کبھی بھی کھانا کھاؤ تو پورو دشا میں سر کر کے سوری مو کر کے کھاؤ سو تو پورو دشا میں یہ آشتانگ ہردہ میں اتنے عدبوت چھوٹے چھوٹی باتیں ہیں ہیں تو سنسکرط میں ہیں لیکن اب تو اس کا ہندی بھی آنے لگا ہے تو ہندی لے لو ہندی ورزن لے لو اس کو پڑھو بار بار پڑھو اور یہ جا کے گاؤں میں سب کو بتاؤ پھر ان کو کہو دیکھو یہ تو ہے سوست رہنے کے لئے اب تم بیمار پڑھو تو بتاؤ تمہاری بیماری کیا ہے یہ بیماری ہے تو یہ دوا ہے یہ بیماری ہے تو یہ دوا ہے اور میرا آپ سے ایک نویدن جرور ہے کہ اگر آپ ہومیوپیتی سے بھی علاج کرو تو اس کی مول دوا جرور بتا دو ان کو یہ گریک اور رومن نام میں مت فساؤں آپ کہو گے جی میں تو اسیمم دے رہا ہوں یہ ان کو کہو یہ تو تلسی کا رس ہے بھئیہ تمہارے گھر پھولوں سے بنی ہوئی ہے آسانی سے ملتی ہے جیپور میں ملتی ہے دلی میں ملتی ہے بنداری والوں کو آکسر آرڈر دے کے رکھو ہم کو اتنی بھیجو ان کو جو پتا چل گیا کہ آپ پرچار کے لئے کر رہے ہو تو مفت میں بھی دے دیں گے آپ کو تو اس طرح سے آپ گاؤں گاؤں جاؤ چھوٹے چھوٹے شیور لگاؤ گاؤں والوں کو اکٹھا کرو گاؤں والے بہت دکھی ہیں شہر والے بھی دکھی ہیں وہ دکھی ہیں اس کا یہی ثبوت ہے کہ رام دیو جی آئیں جیپور میں صویرے چار بجے تو سب لوگ پہنچ جاتے ہیں وہاں پیسہ بھی دیتے ہیں سمیں بھی دیتے ہیں اور چار بجے رام دیو جی کہیں ٹانگ اوپر اٹھا لو تو اٹھا لیتے ہیں کہ سر نیچے کر دو تو کر لیتے ہیں ایسے کر لو تو کر لیتے ہیں کیوں پریشان ہے دکھی ہے شریر ان کا ساتھ نہیں دے رہا ہے اور اتنے دکھی ہیں کہ رام دیو جی تو کیا کوئی ٹمبکٹو آ جائے اسی کے سامنے وہ آ جائیں گے اور وہ دنیا بھر میں گھوم کے آتے ہیں اپنی اپنی چھوٹی چھوٹی بیماریاں لے کے تو ان جو دکھی لوگوں کا تھوڑا تھوڑا آپ مدد کر دو علاج کے روپ میں یہ سب آپ کے بھگت ہو جائیں گے اور یہ بھگت ہو جائیں گے تو کہو آپ بھی پرچار کرو اس وہ بھی کریں آپ بھی کرو تو یہ اتنا تیجی سے ملٹیپلائی کرے گا کہ دو پانچ سال میں ایلوپیتی کا باجہ بچ جائے گا اور بجا دینا ہے اپنے کو یہ سنکلپ لے کے چلو کہ ان کا باجہ ہم کو بجانا ہے میں بہت جلدی ایک ٹی وی چینل شروع کرنے جا رہا ہوں ایلوپیتی کا باجہ بجانے کے لئے ان کی سب پول کھولنی ہے مجھے ان کی اتنی پول ہیں میرے پاس کم سے کم میرے پاس کم سے کم ڈیڑھ ہزار سے زیادہ ڈاکومنٹس ہیں جو ایلوپیتی کے گندے پن کو صد کرنے والے ہیں ان کی نکرسٹتہ کو صد کرنے والے ہیں یہ کتنے انسائنٹیفک ہیں وہ بتانے والے ہیں کتنے ڈاغمیٹک ہیں وہ بتانے والے ہیں میرے پاس ایسے بہت انٹرویوز ہیں بڑے بڑے ڈاکٹروں کے وہ کہتے ہیں کہ ہم کوئی ڈائیگنوسیس نہیں کرتے تیر مارتے لگ گیا تو ٹھیک نہیں تو تککا اور وہ کہتے ہیں ہم تو ایک ہی صددان پر کام کرتے ہیں ٹرائل انڈ ایرر دیتے جاؤ گلتیاں کرتے جاؤ دیتے جاؤ گلتے ہیں بھلے مر جاؤ پیشنٹ ہمارے پاس تو کم سے کم یہ نہیں ہے ٹرائل انڈ ایرر والا ہم تو جانتے ہیں کہ تلسی ہے تو اس کے یہ گنہ ہے تو یہ ریزلٹ آنا ہی چاہیے میتھی ہے تو اس کے یہ گنہ ہے تو یہ ریزلٹ آنا ہی چاہیے ہم کو سب معلوم ہے فکس ہے یہاں ویرییشن نہیں ہے مہتھی کے جو ریزلٹ چرک رشی کو ملے وہ آج بھی ملتے اس میں اتنا ساتتی ہے ویرییشن کہیں بھی نہیں ہے تو جو ویجیان میں ساتتی ہوتا ہے ستگیان وہی ہوتا ہے تو ہمارے پاس جو ستگیان ہے اس کو لے کر آگے بڑھیں اور اس کے اپنے جیون میں بھی اور دوسروں کے جیون میں پریوک کرنے کے لیے پریرد کریں چھوٹی چھوٹی کچھ باتیں آپ بھی اپنے جیون میں کرو یہ ایلو پیتھی میں سے نکلے ہوئے جو بھی بائی پروڈکٹس ہیں ان کو جیون میں استعمال مت کرو جیسے ٹوٹ پیسٹ یہ تو بھارت کا نہیں ہے یہ تو ایلو پیتھی کا ہے اور یوروپ والے ٹوٹ پیسٹ اس لیے گھستے ہیں کہ مسورے بہت ان کے ہارڈ ہیں کڑک ہیں کیونکہ برف کے نزدیک رہتے ہیں مسورے کڑک ہیں تو برش جو ہے نا پلاسٹک کا بھی چلے گا اس کو گھسیں تو زیادہ تکلیف نہیں آئے گی اور دوسرا ان کے پاس دات صاف کرنے کے لیے کچھ ہے ہی نہیں کریں کیا وہ بیچارے پریشانے نیم کا دات ان ملے یوروپ میں نیم ہوتا ہی نہیں وہ پریشانے ہیں ببول کا دات ان ملے ببول ہوتا ہی نہیں ہے وہ پریشانے دنت منجن ملے دنت منجن ہونے کے لیے اٹھارے جڑی بوٹی لگتی ہیں وہ ہوتی ہی نہیں ہے تو لے دیکھیں ان کے پاس ایک ہی چیز ہے وہ ہے سوڈیم لارل سلفیٹ معنی ڈیٹرجنٹ پاودر معنی شیمپو اسی کو گھستے ہیں دات میں بناتے ہیں جھاگ اور تھوکتے ہیں واش ویشن اور بھاو کیا ہے ستائیس روپے کا سو گرام ایک کلو دو سو ستر روپے کا ہم کیسے پاگل لوگ ہیں دیڑ سو روپے کلو گائے کا گھی روٹی پہ لگا کے کھاؤ دو سو ستر روپے کلو کا کالگیٹ دات پہ رگڑ کے واش ویشن میں تھوکو اور کہو کہ ہم بہت سمارٹ ہیں تو میں کہتا ہوں اور سمارٹ بنو دو سو ستر روپے کلو کا اتنا مہنگا کالگیٹ ہے تھوکتے کیوں اسی کالگیٹ کو روٹی پہ لگا لگا کے کھاؤ اور وہ کہتے بھی ہیں کہ اس میں کیلشیوم ہے اس میں منرلز ہیں تو کھاؤ گے تبھی تو کام آئے گا اور کھا نہیں سکتے تو انجیکشن لے لو کالگیٹ کے نہیں تو اینیما تو لے لو نہیں تو کام کیسے آئے گا وہ کالگیٹ اس مورختہ میں مت فسو یہ کالگیٹ کلوز اپ پیپسیڈنٹ سباکہ فورنز یوروپ کی مجبوری ہے ان کے یہاں کچھ نہیں ہے ہمارے یہاں پتا ہی کیا ہے آئیوروید میں دات صاف کرنے کے لیے بارے جڑی بوٹیاں بارے ترہ کے ورکش کی ڈنڈی نیم کی داتون چہتر کے مہینے میں سنو جرائے اس کو گمبیر تس ہر مہینے میں الگ داتون نیم کی داتون چہتر کے مہینے میں بیساک میں بابول کی داتون اسار میں آم کی داتون اور میں نے دیکھا ہر مہینے میں وشش داتون اور اتنا مایکرو اسٹڈی کیا گیا ہزاروں سال کہ چہتر کے مہینے میں شریر کی پرکرتی ایسی رہتی ہے تو نیم ہی ہے جو بیلنس کر سکتا ہے تو نیم کی داتون بیساک کے مہینے میں ایسی پرکرتی ہے تو بابول بیلنس کرتا ہے تو بابول کا داتن اسار میں ایسا ہے تو عام بیلنس کرتا ہے یہ بیلنس کرتا ہے تو اتنے بڑے سائنس کو چھوڑ کر آپ پھس گئے وہ کال گیٹ میں ختم کرو یہ کال گیٹ ہم تو مجبور نہیں ہیں گاؤں گاؤں میں نیم ملتا ہے بابول ملتا ہے تو نیم بابول کا داتن کرو نہیں ملتا تو دنت منجن کرو ایسے ہی یوروپ سے آئے ہوا یہ جو شیمپو ہے یہ وہ لگاتے ہیں اس لیے کہ بال کڑے ہیں کڑک ہے کڑک اس لیے کہ پیٹ ساف نہیں ہے کبزیت ہے آپ کو شیمپو کی کیا ضرورت ہے آپ کو بال ہی ساف کرنے ہیں تو آئیرویدی کا اوشدی ہے آنولہ ریٹہ شی کا کائی گاؤں گاؤں ملتی ہے کہیں سے بھی لے لو اکٹھا کر کے ڈبے میں رکھ لو برابر ماترہ میں ملالو ایک چمچ گرم پانی میں ڈالو سبیرے اس پانی سے بال دھولو پھر کوئی کہیں گے جی ڈینڈرف ہو جاتا ہے تو اس کے لیے نیبو کا رس جندہ باد نیبو کے رس میں تھوڑا گڑ ملا دو اور اس کو بال میں لگا لو سب ڈینڈرف نکلتا ہے ایلو ویرا جندہ باد گوار پاٹھا کہیں بھی ملتا ہے اس کا رس لے لو بالوں میں لگا لو ایک دم ٹھیک کر دے گا اپنے پاس کچھ کمی نہیں تو اپنی جندگی میں یہ ایلو پیتھی نکھا لو